اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں کلیس ٹی وی اور میں ہوں مدبا ادن شیخ خبر کا آغاز کریں گے یہاں سے کہ ابھی کراچی سے آگے نکلتے ہیں مہدر آباد اور جو سراب بورڈ کے ہمارا ہے کراچی کا حضورت ختم ہونا شروع ہوتی ہے جو ہمارا سراب بورڈ کا ایک پوائنڈ ہے یہاں پر جو سندھی پتھان فساد کا آغاز ہوا ہے اس پر مسلسل آج پانچوہ چھٹا روز ہے اور یہاں پر مسلسل ہنگامہ آرائی جاری ہے سندھی اور پتھان کے درمیان فسادات کی جس میں سیکڑوں لوگ زخمی ہوئے جلے زخمی ہوئے یہ ایک جھگڑا جب بھی ہوتا ہے کراچی میں سندھی مہاجر، سندھی پتھان، مہاجر پتھان جس طرح بھی پڑے ہوتے ہیں تو یہ ایک نقصان ہوتا ہے لیکن ہمیشہ سے یہ ہمیشہ سے رائے سلسلہ کہ سراب بورڈ پر ہر آنے جانے والے کو نقصان بچایا جاتا ہے ابھی جو ہیدر آباد پہ یہ جو جھگڑا اسٹارٹ ہوا ہیدر آباد میں اس میں ایک بندے کو قتل بھی کر رہا گیا وہ ایک کرمینل تھا اس کا ریکارڈ تھا وہ کہ نامی ارامی ٹکیت تھا اور مسلسل اس کو پر کئی کیس کئی کیس تھے لیکن وہ ہیرو تھا ہیرو بنایا جاتا ہے کیونکہ ہماریاں تو مثال صرف یہی ہے نا کہ کراچی یا سندھ میں یا پاکستان میں صرف دہشتگڑ جو ہے وہ اردو بولنے والے کراچی والے ہی ہیں باقی سب حاجی سناول ہیں اور ان کو سیکرورٹی دینے والے بھی سارے حاجی ہیں یہ سب مکہ میں پیدا ہوتے ہیں مدینہ میں مدینہ اوپر میں جو ہے ان کی جو پھولی جو ہے ان کی دلدگی گزرتی ہے اور پاکستان میں آکے جو ہے نا پھر یہ سیکرورٹی زیادہ سمالتے ہیں یہ والے حاجی ہیں اور ایسے حاجی ہیں جن کو سجدہ گھنڈے نہیں آتا جن کو نماز پڑھنے نہیں آتی ہیں اگر ان سے نماز کے بارے پوچھا جائے تو نماز بھی بتا نہیں ہوتی لیکن پھر بھی سارے سب پکے مسلمان ہیں سب پکے جو ہے پاکستانی ہے سوائے مہاجر ہوگے سوائے اردو بولنے والے ہوگے جب بال کا سلسلہ یہاں سے بتاتا ہوں میں آپ کو کہ ابھی جو سندھی پٹھان جھگڑا چلے لے یہ جھگڑا جو بیسکلی ہے یہ سندھی پٹھان جھگڑا نہیں ہے پٹھانوں کا جو پٹھان کاروباری پاکستانی ہے ان کا کبھی بھی کسی پاکستانی سے کسی بھی کوفت جھگڑا نہیں ہوا یہ جھگڑا کیونکہ تو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اغوانیوں سے ابھی مرانہ فضل الرحمان کے جو سندھ کے صدر ہیں انہوں نے بھی یہ بات بولی کہ یہ جو غیر ملکی اغوانی پاکستان میں آگئے ہیں جن کو چالیس لاکھ لوگوں کو لاکھیں بتایا گیا ہے تو یہ ان کو نکالا جائے اور ان کو اغوانی سے بھیجا جائے سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ صرف چالیس لاکھ لوگ نہیں ہے صرف چالیس لاکھ لوگ بتاتے ہیں یہ ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ لوگ اغوانی شہر کراچی میں بسے ہوئے ہیں اور وہ پٹھانوں میں شامل ہیں پٹھانوں کو بزنام کرتے ہیں یہ بات میرے اپنے دوست غوستہ رہے پشتون جو میرے دوست ہیں جس میں کوئٹر کے بھی رہنے والے ہیں اور پشاوہ کے بھی رہنے والے ہیں مانتے رہا کہ ہمارے پاکستانی پٹھان ہیں وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اصل جو دیشتگرد قوم ہے وہ ہے اغوانی منشاعت فروش دیشتگرد اصلے کا قاروبہ کرنے والے اور ان کو سپورٹ کرنے والے وہ ادارے جیسے ہماری رینجر ہماری پولیس ان کو سپورٹ کرتی ہے جب کراچی میں ان کو ہال کم ہو رہا ہوتا ہے تو پھر یہ ان لوگوں کو یوز کرتے ہیں اغوانیوں کو اغوانیوں سے دیشتگردی کروا کر اور پھر جو ہے پٹھانوں کو لڑواتے ہیں ابھی بھی یہ سلطلہ ہوا ہے سن میں سراب بورٹ پہ جو مسلطلہ بھی جو ہنگامہ رہے چلے تھی اس میں لوگوں کو لوٹا لوگوں کے املاقوں کو نقصان پوچھایا گاڑیاں چھن لیں لوگوں کی گاڑیاں توڑ دیں لوگوں سے نگدی چھن لیں کیش چھن لیا موبائل چھن لیا اور جو ہمارے رینجرس والے ہمارے پولیس والے جو وہاں کھڑے ہوئے سیکرورٹی دے رہے تھے وہ سیکرورٹی دینے والے کچھ جگہ سیکرورٹی دے رہے تھے جہاں ہنگامہ ہوئی نہیں رہا تھا صرف اپنے فوڈو مافیا ان کا ایک کیمرے میں دو تین کیمرے چل رہے تھے وہ دکھا رہے تھے کہ ہم سیکرورٹی پہ مال لیں جبکہ جہاں اصل ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی جہاں اصل جلاو گھراؤ ہو رہا تھا جہاں اصل دیشتگردی ہو رہی تھی جہاں اقوانی کھڑے دیشتگردی کر رہے تھے عوام کو مار رہے تھے آنے جانے والے لوگوں کو جن کا اس ہنگامے سے کچھ دینا دینا نہیں ہے ان تک یہ جان نہیں سکتے کیونکہ ان تک جانے کے لیے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہمت چاہیے ایک طاقت چاہیے جو ان کے اندر نہیں ہے یہ صرف اور صرف کراچی میں آکے کابیز ہو گئے اپنی سیکرورٹی دکھانے کے لیے چائنہ کٹنگ کے نام سے لاکھوں اکڑ دمین کھا گئے یہ رینجس والے ہیں یہ پولیس والے سب سے بڑے جو ہے قبضہ مافیا بھی رینجس والے خربوں ابھی کراچی میں آپریشن کے نام پر خربوں روبے کی کرپشر ہوئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ سب کے سب چورے آپریشن کرنے والے بھی سب کے سب چورے اور دیشتگرد کون قلاتے ہیں کراچی وہ ایک میں رہنے والے اردو اس پر جنوں نے پاکستان بنایا اور پاکستان بنانے والے ہیں ان کو کبھی سے چروز میں پسند نہیں تھے نہ ان کو پسند ہوں گے کیونکہ یہ خود اصل جو ہے انڈیاں گناہ میں انڈیا جیسا ان کو بولتا ہی ہے ویسا کرتے ہیں بہرحال یہ تو ایک ہے چلتا رہے گا چلتا تھا چلتا ہے چلتا رہے گا جب تک کراچی کے لوگ اپنے حقوق کے لیے خڑے نہیں ہوں گے جب تک اپنے لیے بات نہیں کریں گے تب تک یہ چلتا رہے گا غیر شہری لوگ آگے وردی پہنگر آپ پہ تشدود کرتے رہیں گے اور غیر ملکیوں سے اگوانی دیشت گردوں سے آپ پہ تشدود کرواتے رہیں گے اور آپ سہتے رہو گے آپ کما کما کے دیتے رہو گے آپ ٹیکس کے نام پہ دیتے رہو گے آپ ان کی تنخائے دیتے رہو گے آپ سب کچھ دیتے رہو گے لیکن پھر بھی آپ محبے وطن ہی ہوگے کیونکہ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جب انڈیا کچھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں ابھی اس کے مثال ہے ہمارے میریسٹر نے بولا ہے سابنگ میریسٹر پی ٹی یہ جب ابھی نندن کو پکڑا تھا انڈیا حملہ کر رہا تھا تو یہ ان کی ٹاکیں ٹانگیں کاف رہے ہیں تو یہ صرف اپنے ملک کے لوگوں کو دیشت گرد بنا کے دنیا کو دکھاتے ہیں اور پھر بھار سے فنڈنگ مانگواتے ہیں اس کے علاوہ کو کچھ بھی نہیں آتا بڑے بڑے ستارے لگا لے تھے جنگ انہوں نے کسی جو اپنے چورائی کی لڑی ہوتی ہے اور اتنے بڑے ستارے ایسا لگاتے کہ بہت اور آرمی نے اپنی عزت خود ہی برباد کری ہے چوروں کو سپورٹ کر کر اور پاکستانیوں کو محبے وطن لوگوں کو دیشت گرد بول کر اغمانستان کے دیشت گردوں کو یہاں بسایا آرمی نے لاکر اور بدنام کون ہوئے پاکستانی اور یہ حضر ہے جب تک عوام اپنے حقوق کیلئے نہیں نکلے گی امنان خان صحیح بولتا ہے ابھی فواد چودری نے بھی بات بولی کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ابھی جو فواد چودری نے اتنی بڑی بڑی باتیں بولی ہے آرمی خلاف اور عدلی خلاف کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کے خلاف ایکشن لیے تو یہ گھروں میں گوچ جاتے ہیں وہ سے ایک اڑکو بولنے والے کناچی والے مہاجر جو ہے وہ بچارہ شریف ہے ان کو دیشت گردی کا عملہ بھی ہوتا ہے ان کو دیشت گردی بولا جاتا ہے ان کو نجائد جو اپریشن بھی کیا جاتا ہے ان کے باوجود پھر بھی یہ پاکستان نہیں نکلاتے ہیں ہاں ٹریک لینے کے لیے بھی کناچی والے ان سے رشوت لے لو ان سے جتنا لوٹنا لوٹ لو کناچی والے جب ان کے لیے جو سہی ہیں سیکیریوٹی یہ نہیں دیتے کناچی والے کو کناچی والے کو کسی بھی لحاظ سے کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں ہے سراب بوٹ پہ جو انہوں نے کناچی والے کے ساتھ کیا ہے اگوانیوں نے جو کچھ کر رہا ہے اگوانیوں نے سراب بوٹ پہ اور جس طرح ایک ڈیڑھ کلومیٹر دور خیر ہوگے پولیس والے اور رینجس والے آنے جانے والوں کو جو بغا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو آنے جانے والے شریف لوگ ہیں وہ دیشت گردے ہیں وہ وہاں جو جلاو گھراو کر رہے ہیں جو مارا پیٹی کر رہے ہیں جو وہاں فائرنگ کر رہے ہیں وہ جو ہمارے ملک میں جو ہے چلتا رہا ہے چلتا رہے گا ہماری جو یہ کناچی میں یونیورسٹیاں اسکول اسکول کالوجیوں میں قبضہ کر گیا اپنے کارٹر بنائے ہوئے اور اس طرح اس کو سیف کیا ہے جیسے جو ہے کناچی والے سارے دیشت گرد وہاں بم لے کے گھر جائیں گے جبکہ بم والے جو بم باندھ کے آتے ہیں اگوانیستان والے جو اگوانیستان کے انڈیا انڈیا سے آ رہے ہیں اگوانیستان کے ذریعے وہ سب ان کے اشاروں پر چلنا ہے انہوں نے پالے ہوئے بدنام کناچی والے ہوں گے کسی بھی لحاظ میں ہر لحاظ میں کناچی والے ہی نشت گرد چلائے گا یہ چلتا رہے گا میں کیا ہر کوئی بولتا رہے گا کچھ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ ان کے باپ داداؤں نے کبھی جو ہے سائیکل بھی نہیں خریدی آج کھربوں روپے کی پروپٹیاں بناتے ہیں کناچی سے لوٹتے ہیں اور جا کے اپنے گاؤں میں جو انہیں محلات بنائے گا ہوتے ہیں سب سے بڑی بات اب اس کی مثال میں کچھ ایسی دھونگا تو وہ پھر بات کہیں گے نگل جائے گی اچھا بات کرتے ہیں بابر گولی بابر گولی صاحب جو ہے آئے تھے گورنر بن گورنر عشت علیباد کی گارنٹی پر جو ہمارے سابق گورنر سندھ سے عشت علیباد کی گارنٹی پر آئے اور یہ خواب دیکھ کر آئے کہ اب یہ جو ہے گورنر سندھ بنیں گے ان کو رکھا ان کو کیس کرا اور پھر اس کے بعد ان کو بڑی کر رہا یہ بھاگ گئے بابر گولی کیوں بھاگ گئے کیونکہ یہ خود بھگوڑے ہیں جس قائد کے نام پر انہوں نے پیسہ بنایا اس کے وفادات نہیں ہے جس شہر میں آکے انہوں نے سائمہ بیلڈر کے ساتھ اور مختلف بیلڈر کے ساتھ انہوں نے کفزہ کرے کے زمینے پر کفزہ کریں پارک کفزہ کریں کپڑے پہننے کو نیوتی تھی جس زمانے میں بابا گوری کے پاس اس زمانے میں جانتا ہوں میں بابا گوری کو آج لوگ بولتے ہیں کہ بابا گوری امریکہ میں ہے فلانہ میں جھمکانہ میں شروع سے پیسہ کوئی ایسا پیسہ نہیں ہے چھوٹا آدمی بابا گوری بھی اور بابا گوری کے سپورٹ کرنے والے بھی بابا گوری وہ آدمی ہے جو سڑی بھی پینٹ پینٹا تھا جینس کی میں نائنٹی فور کی بابتا رہا ہوں آپ کو میں بہت چھوٹا تھا پینٹ نے گنڈی ہوئی ہو دی پانس اس کا بیرہ ہوتا تھا چھا پانس مارک کانہ چھوڑ دیا پانس ہاتا تھا اور کتنا بڑا بھنگی تھا اس کی اس کی کریکٹر سے اس کے چہرے تندہ دہا لگا سکتے ہیں خیر یہ بھی آئیتے بابا گوری صاحب گورنر بننے کے لئے گورنر بننے کے لئے تو آیا ہے لیکن ان کو لال جھنٹی دکھا دیا بھاگ گا ہے کیوں بھاگ گا ہے کہ کسی بھی اس ٹیم پہ جو ہے ایک دیکھ کونٹرل لسمنگ کا نام آیا تھا ایسی ایل میں اور یہ بھاگ گیا پھر یہاں سے جانی سکتے تھے یہ فیملی کو لے گئے یہاں سے بھاگ گئے دوبائی بیٹھے ہوئے دوبائی سے واپس آمیرکہ چلے جائیں گے تو یہ جو برساتی منڈک آتے ہیں جیسے وہ ہماری طوائفے بیٹھی میں بھادر آباد میں انہوں نے بھی کناچی کو برباد کر دیا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ملکی خوب دوا کے کناچی کو لوٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں اور بولتا ہے کہ ہم تو کام کر رہا ہے کام ایسا کر رہا ہے کہ نوت کناچی نازعباد نوت نازعباد کے جو ڈھوڑ پٹی میں رہنے والے جن کے بعد کھانے کو نہیں ہوتا تھا آج کھربوں پتی ہوئے ہیں کناچی کے نام پر کناچی کو بیچ کے کھا گئے لوگ اور ایک تھاکور آیا تھا 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 تھاکور کے پیشاپ سے مودھ ہو کے آیتے تھا رہی ہے وہ فارو ستار ہو یہ بھادر آباد میں بیٹھی بھی ساری تبائیس ہوں یہ سب کو سکیٹہ گلی گئے ہیں کہ تھاکور کے پیشاپ سے مودھ ہو کے آیتے تھا رہی ہے جو آج کناچی کا یہ اشر ہوا ہوا کناچی کو پرباد کر دیا سب ملکے کھا رہے ہیں اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں ان کے نام پر ان پر افسوس ہوتا ہے کہ اپنی نسلوں کو غلامی کے چھوڑ دیا اپنے اپنی نسلوں کو غلامی کیلئے رکھتے ہیں لوگ نے ان کے آگے اور یہ یہ تو ہی غلام درداری کے غلام ہیں آپ لوگوں کو غلام بنا رہے ہیں جو ان کے بادر آباد کے اشارے پہ جو یہ الیکشن میں کھڑو رہے ہیں وہ بھی غلامیں سالے ہیں ان کی نسلے بھی غلام نکلیں گی خیر اب بیلوگ بہت لمبا ہوگی ہے میں بات کرتا ہوں ابھی اینے 245 کے الیکشن ہے اگلی ہفتے اور بلدیاتی الیکشن کراچی میں ہو رہا ہے بانی ایم کے ملتا حسین صاحب نے جو ہے اس کا بائیکورڈ کر دیا جیسے اینے 240 کا الیکشن پر بات ہوا تھا ایم کے بہدر آباد والے جو تواف ہیں وہ اس بات کو ایکسپ کر رہی ہیں کہ ہاں بھائی ہم اس ٹیم الیکشن اینے 240 کا ہار گیا تھے بائیکورڈ کے وجہ سے اور اب بھی ہاریں گے کیونکہ کراچی میں ووٹ میں پچھلے کئی ویلوگ پر بول چکا ہوں پھر بول لاؤں کراچی میں ووٹ نہ پتنگ کا ہے نہ ہی یہ ایم کے ایم کے نام کا ووٹ ہے یہ ووٹ الٹاہ اسے نے بائیکورڈ کر دیا الیکشن نہیں ہوگا الیکشن ہوں گے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا اور کراچی والوں سے میں اپل کرتا ہوں ان بہدر آباد کی توافوں کو یا ان کے جتنے بھی رکھے انہوں نے رکھی میں ان کو ووٹ دینے سے اچھا ہے کہ آپ جماعت اسلامی کو ووٹ دو جماعت اسلامی کچھ نہیں کم از کم بلدیات میں جب بھی جماعت اسلامی کو چانس ملے وہ جماعت اسلامی کام کرتی ہے بائیکورڈ کر دو کہ زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ ووٹ اپنا برباد کر دو ان لوگوں دینے سے بہتر ہے اب دیکھنا ہے کہ اگلی ہفتے الیکشن کا کیا ریزرڈ آتا ہے آج کے لیے جو ہے میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا کیونکہ میری تبیت بھی سیٹ نہیں ہے اور بلیٹ پیشر بھی ہائی ہے کراچی کا معاملہ دیکھ کر جو مسلسل کراچی میں حالات خراب ہو رہا ہے اور یہ جو فوٹو مافیا بڑھدی میں بیٹھ کے ایک کلو میٹر دور جو ہے آنے جانے والی لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں سراب بوٹ میں جو وہ دیشتگردی پھلا رہے تھے اگوانی ان کا اوپر ہاتھ نہیں دال سکے آنے جانے والے کو جس طرح ڈھنڈے مار کے بھگا رہے تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر دم نہیں ہے یہ کہ پتھانوں سے یہ اگوانی سے لڑ سکیں یہ صرف ان سے لڑ سکتے ہیں جو ان کو پالنا ہے جو ان کو ٹیکس دے رہے ہیں کراچی کے لوگوں سے سے لڑ سکتے ہیں اور کراچی والے بھی ان کو ٹیکس بھی دے رہے ہیں رشوت بھی دے رہے ہیں اور پھر پالنا ہے اور پھر ان سے ڈڑتے بھی ہیں اپنا بہت بہت خیال لکھی ہے پاکستان پائندہ بات اللہ حافظ